سبسکرائب پر چینل ہمارا ملک پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس کو آزاد ہوا انگریز ہندوستان میں تاجر بن کر آئے اور دھیرے دھیرے وہ ہمارے ملک پر خابض ہو گئے ان کے ظلم و ستم سے ملک کی عوام تنگ آگئی تو انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کے طریقوں کو اپنایا ہندوستان کے رہنمہ عوام کے ساتھ تھے انگریزوں نے انہیں بھی خید و بند کے سزائیں دی مہاتمہ گاندی پندیت نہرو مولانا ابو الکرام آزاد جیسے آزادی کے رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف مرسا کھولا دو بدو لڑنے کی بجائے ان لوگوں نے امن اور شانتی کی رہا اپنائی تو لوگ ماننے تلق لالا لاجپات رائے بیپن چندرپال وغیرانہ انتہا پسندی کو اپنایا آزادی کے نات امتوالوں میں مولانا فضل الحسن حسرت مہانی بھی تھے یعنی حسرت مہانی کا اصل نام کیا تھا مولانا فضل الحسن انہوں نے غیر ملکی مال کے مخالفت کی انگریزوں نے انہیں با مشقت قید کی سزا سنائی اور وہ قید میں مہین و چکی پیستے رہے زیل کے سبق میں مولانا کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو پیش کیا گیا ہے جان پہچان نور الحسن نخوی 1933 سیسوی میں امروحہ میں پیدا ہوئے انہوں نے عالی تعلیم علیگڑ اور دلی یونیورسٹی میں حاصل کی اور علیگڑ مسلم یونیورسٹی کے شعبے اردو میں لیکچرر ہو گئے انہوں نے سرسید اور مصحفی پر تحقیقی کام کیا اور ان دونوں شخصیتوں پر کتابیں لکھی تلسی راست کی رامچریت مانس کانونوں نے اردو میں ترجمہ کیا خاکہ نگارے میں ان کا نام اہمیت رکھتا ہے تصویر اجالوں کی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے انہوں نے اردو عدب کی تاریخ اور فن تنقید اور اردو تنقید نگاری نامیں کتابیں بھی لکھی ہیں چلی شروعات کرتے ہیں اس سبق کا متعلق کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مولانا حسرت مہانی کی شخصیت میں کوئی ایسی دل فریبی نہیں تھی دل فریبی یعنی جو دل کو چھو لیتی ہے مولانا حسرت مہانی کی شخصیت میں کوئی ایسی دل فریبی نہیں تھی کہ جو پہلی بار ملے گرویدہ ہو جائے لیکن جن خوش نصیبوں کو انہیں منازدیک سے دیکھنے کا موقع ملا وہ ان کی عظمت کے خائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے گرویدہ ہو جانا یعنی متخد ہونا شہدہ ہو جانا شہدائی ہو جانا اب جو ملتا تھا تو ان کی عظمت کا خائل ہو جاتا تھا مولانا ان لوگوں میں سے تھے جو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے وقت کے ریکزار پر اپنے خدموں کے نشان چھوڑ جاتے تھے ریکزار کیا تھا ریک سے بنایا ہے ریک یعنی ریکستان یعنی ریت کے کنکری ریت کے ذرات تو ریکزار کہا گیا ہے تو مولانا کیسی شخصیت تھے جو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے ریکزار پر خدموں کے نشان چھوڑ جاتے ہو ان کی زندگی فخر و استغنا اور عصار و خلوص کا بے نظیر مجموعہ تھی ان کی زندگی کیسی تھی فخر و استغنا اور عصار و خلوص کا بے نظیر مجموعہ تھی فخر کسے کہتے ہیں یعنی مفلسی تنگ دستی استغنا استغنا یعنی بے فکری کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہ ہو تو اسے استغنا کہتے ہیں اور عصار و خلوص عصار یعنی خربانی دینا حسرت علیگر میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے یعنی جب حسرت موہانی علیگر میں زیر تعلیم تھے تعلیم حاصل کر رہے تھے تب ہی تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے اس جرم میں تین بار کولے سے نکالے گئے لیکن کئی بار خید با مشقت کی سزا بھکتی اور ایک ایک دن میں من من بھر آٹا پیسا یعنی حسرت موہانی کو آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے نہ صرف کولے سے نکالا گیا بلکہ انہیں جیل بھی جانا پڑا اب خید با مشقت یعنی کہ جس میں مشقت بھی ہوتی ہے جس میں آٹا پیسنا ہوتا ہے تحریک کی حمایت میں انہوں نے ایک رسالہ اردوے مولا جاری کیا تھا جسے بے باکی اور ساپ گوئی کی پاداش میں بند کرنا پڑا اب دیکھیں انہوں نے کونسا رسالہ نکالا تھا اردوے مولا اور پاداش میں یعنی کہ اس کے بطور سزا تو سزا انہوں کو اس رسالے کو بند کرنا پڑا پریس اور کتب خانہ ضبط ہو گیا یعنی نہ صرف بند ہوا بلکہ ان کا پریس اور کتب خانہ بھی ضبط کر لیا گیا مضامین کے مسعودات ان کے آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیئے گئے اب جو مضامین کی جو خلمی تحریریں تھی مسعودات تھے وہ ان کی مولانا حسرت مہانی کے آنکھوں کے سامنے ہی جلا دیئے گئے نظر آتش کرنا یعنی جلا دینا کالج کی حدود میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو شہر میں قرائے کا مکانہ اور سعودیشی تحریر کو فروغ دینے کے لیے سعودیشی سٹور کھول لیا جس کا کالج کے سٹاپ اور طلبہ کی طرف سے بائیکارٹ کیا گیا ہے یعنی اگر ایک چیز کی طرف پابند لگاتے تو دوسرا کام کرتے کالج میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو مکان کی رائے سے لے کر رہنے لگے لیکن سعودیشی تحریر کو فروغ دینے کے لیے سعودیشی سٹور کھولا کالج کے طلبہ اور ساتھ ازہ نے بائیکارٹ کیا جیل گئے تو گزر آخات کیلئے ان کی بیوی نے دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا اور کسی حمدرد نے مالی مدد کرنا چاہیے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حسرت صاحب نے کسی کا سہارہ لینا گوارہ نہیں کیا تو میں یہ مدد کیسے خبول کر لوں یعنی مولانا حسرت مہانی کی جو بیوی تھی بیگم تھی وہ بھی انہی کے طرح بڑے خوددار تھی جیلی میں تھے کہ بیٹا بیمار پڑا حالت بگڑے اور دنیا سے رخصد بھی ہو گیا مگر حکام نے باپ کو متعلق کرنا بھی ضروری نہ سمجھا بہت دن بعد جب اس جا کا جا کا حادثہ کی اطلاع ملی تو حسرت صرف آہ بھر کر رہے گئے یعنی مولانا حسرت مہانی کا جب بیٹا جو تھا وہ اچانک بیمار ہو گیا بیمار ہو کر حالت بگڑی اور وہ دنیا سے رخصد ہو گیا یعنی کہ اس کا انتخال ہو گیا اب حکام نے مولانا حسرت مہانی کو بیٹے کی موت کی خبر بھی نہیں سنائی لیکن اس جان کو تکلیف دینے والے جہاں کا حادثہ کی خبر ملی تو آہ بھر کر رہے گئے تحریک آزادی کا درخت برگ و بار لائے تو اس کی فصل کر لوگوں میں وٹوارا ہوا برگ و بار لانا یعنی نتیجہ سامنے آنا یعنی آزادی کی جیت گئے اور آزادی ملی کسی کے حصے میں دھن دولت آئی کسی نے شہرت پائی یعنی کہ مولانا حسرت مہانی نے دیکھا کہ لوگ ہے تو جیسے ہی آزادی ملی تھی تو ہر کوئی اپنا اپنا صلح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا کہ آزادی کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے کسی کو صرف عزت ملی مگر حسرت کو کچھ بھی نہ ملا یعنی کچھ لوگ عزت بھی ملتے ہیں لیکن مولانا حسرت مہانی کو کچھ نہیں ملا وہ کسی صلاح وہ ستائش کے باقی طلبگار بھی نہ تھے انہیں نہ ملا تو یہ کہ ان کے اپنوں نے کہا بڑے میاں سٹیا گئے ہیں فہم و فراست سے محروم ہیں سیاسی شعور سے بے بہرا ہے انہوں نے کچھ بھی تو نہ پایا نہ یگانوں سے نہ بیگانوں سے مگر یہ حسرت ہی تھے جو ہمیں سرف عزی کے ایک لازاوال دولت عطا کر گئے یعنی جب نتیجہ سامنے آیا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا کوئی صلاح نہیں ملا کسی نے ستائش نہیں کی تعریف نہیں کی اور وہ اس کے طلبگار بھی نہیں تھے یعنی خواہش مند بھی نہیں تھے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑے میاں سٹیا گئے ہیں فہم و فراست سے محروم ہو گئے یعنی فہم و فراست یعنی ان کی سمجھداری اخل مندی کم ہو گئی ہے سیاسی شعور یعنی سیاسی دانائی سے بھی بے بہرا ہے بالکل بھی محروم ہے پتہ نہیں ہے اپنے یگانے اور بے گانے یعنی اپنے اور پرائے سب نے ان کی ان کا نام رکھا لیکن ان کی جو سرفرازی تھی یعنی ان کی جو عزت تھی وہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو لا زوال دولت حاصل کرتے ہیں ہم ہمیشہ سر اٹھا کے کہہ سکیں گے کہ جب ملک کے بڑے بڑے سورما آزادی کے کامل کا نام لیتے گھبراتے تھے تو ایک مرد مسلمہ اردو کے ایک شاعر وہ عدیب نے ہزار مخالفت کے باوجود ہزاروں کے مجموعے میں فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی اب دیکھئے آزادی کامل یعنی مکمل آزادی کا جو نام ہے وہ مرد مسلمہ مولانا حسنت مہانی نے ہزاروں کے مجموعے میں لیا تھا یہ احمد آباد کے جلسے کا ذکر ہے یہ اور کوئی جوہ مرد اس آواز کا آواز میں نہ آواز نہ ملا سکا یعنی کی ان کے آواز میں کوئی دوسرا جوہ مرد آواز بھی نہیں ملاتا تھا اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ احمد آباد میں کانگریس کا ایک تاریخی جلسہ تھا محمد علی شوقت علی ابوالکلام نظر بند تھے باقے حضرات شریک تھے ڈاکٹر انساری اور سید محمود کے ساتھ اجلاس میں میں بھی تھا یعنی مولانا سید سلیمان ندوی ذکر کرتے ہیں کہ احمد آباد کے کانگریس کے اجلاس میں مولانا محمد علی شوقت علی ابوالکلام کو نظر بند کر دیا گیا تھا باقے حضرات شریک تھے جس میں ڈاکٹر انساری اور سید محمود تھے تو سید محمود کے ساتھ میں اجلاس کے پنڈال سے باہر ایک شابیانے میں مغرب کے بعد مسلمانوں کا جلسہ تھا گاندی جی خاص طور سے مسلمانوں سے کچھ کہنے کے لئے آئے ہوئے تھے اتنے میں دیکھا کہ کانگریس کی سبجک کمیٹی سے گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے دو والینٹر آئے اور گاندی جی سے نہاد استراب کے ساتھ کہا جلدی چلیے کمیٹی میں حسرت محانی صاحب نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی خرارداد پیش کر دی ہے یعنی جو خرارداد گاندی جی کو پیش کرنا تھا وہ مولانا حسرت محانی پیش کر رہے تھے وہاں پر دوڑتے ہوئے آئے اور وہ سبجک کمیٹی یعنی موضوع طے کرنے والی کمیٹی اس چیز کو پیش کرنے والی تھی تو اس بات سے محاتمہ گاندی بھی گھبرا گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فضاء میں کوئی غیبی گولہ آ کر پڑا ہے گاندی جی گھبرا ہوئے جلسے سے اٹھ کر سبجک کمیٹی کی طرف روانہ ہو گئے مگر حسرت بدستور اپنی بات پر جمع رہے یعنی مولانا حسرت محانی نے اپنی بات کو خائم اپنی باتوں پر خائم رہے اور وہ نوٹیز دیا کہ وہ اسے کھلے جلاس میں پیش کریں گے چنانچہ وہ وقت آیا جب کھلے جلاس میں حسرت نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی تجویز پیش کی اور آنکھوں نے دیکھا کہ ہزاروں کے مجموعے میں ایک آواز بھی ان کی تائید میں نہ اٹھی یعنی ان کی حمایت کرنے کے لیے ایک بھی آواز نہیں اٹھ رہی تھی کہ وہ تائید کر دے کہ مولانا یہ آپ صحیح کر رہے ہیں حسرت کی شخصیت کے جس پہلو پر سب سے پہلے نظر جاتی ہے اور جم کے رہ جاتی ہے وہ ان کا فقر وہ استغناہ ہے ساری زندگی ان کا ہاتھ تنگ رہا یعنی وہ تو مفلسی اور بے فکری سے ہی زندگی گزارتے تھے اور ساری زندگی ان کا ہاتھ تنگ رہا ایسوں کے دل میں دولت کی حرز کچھ زیادہ گھر کر لیتی ہے مگر حسرت کا معاملہ برعکس تھا کبھی دولت ان پر مہربان ہوئی بھی تو مولانا فوراں گھبرا کے خدم پیچھے ہٹ گئے مہاتمہ گاندی نے ایک بار پنڈت نہرو سے سوال کیا تھا جوارلال یہ بتاؤ کہ دیش آزاد وہا اور تم پردان منطری بنائے گئے تو کیا تنخل ہوگے سو روپے مہاوار انہوں نے ازراحے ان کے ساتھ جواب دیا یعنی مہاتمہ گاندی نے پنڈت نہرو سے جو ہمارے پہلے وزیراعظم تھے ان سے پوچھا کہ کیا تنخل ہوگے تو انہوں نے بھی کہا کہ سو روپے مہاوار اس پر مہاتمہ چیخ پڑے جوارلال تم اس ننگے بھوکے دیش سے سو روپے تنخل ہوگے سو روپے یعنی جوارلال نہرو سے مہاتمہ گاندی پوچھنے لگے کہ تم اس ننگے بھوکے دیش سے سو روپے تنخل ہوگے لیکن جب دیش آزاد ہوا تو حسرت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پارلیمنٹ کے ممبر خود اپنی سرکار سے اتنی بڑی بڑی رخمے صرف سفر خرج کے طور پر کیوں وصل کرتے ہیں انہوں نے ایک مشاعرے کے منتظمی سے یہ کہہ کر سفر خرج لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں گرفتاری کے ڈر سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آیا ہوں کرایا کیسے لے لوں ایک بار پی ایج ڈی کا زبانی امتحان لینے والی گڑھ آئے دستخط کیلئے ٹی اے بل پیش کیا گیا میزان پر نظر پڑی تو دیر تک کہتے رہے کہ اتنے بہت سے روپیوں کا ہم کیا کریں گے پھر تفصیل پر نظر پڑی تو چوکے بولے ہم تو تھرڑ کلاس میں آئے فرسٹ کلاس کا کرایا کیسے لے لے پھر رشاد ہوا ہم تو آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یہ خیام وہ تو عام کا خرج کیا مانی پھر کچھ اور خیال آیا بولے ہم تو دہلی جا رہے تھے راستے میں ذرا دیر کو یہاں اتر گئے ہم تو کچھ لے ہی نہیں سکتے یعنی ان کی جو فہم و فراست تھی وہ اس قدر و حاوی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو خبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اور وہ تمام چیزوں سے انکار کرتے تھے کہ اگر وہ میمور آف پارلیمنٹ نے کوئی تنخواہ نہیں لینا چاہیے اور جب وہ دوسرے مشاعرے کے منتظمین سے سفر خرش نہیں لیتے تھے تو اس قسم کی تمام چیزیں وہ کرتے تھے اور یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے امید ہے اگلے ویڈیو میں ہم دوبارہ ملاخت ہوگے قدا حافظ